بلکم بیک ناظرین ہم وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہپیٹیٹس بی اور سی کے اوپر میں بتا رہا تھا کہ ہپیٹیٹس سی کی تانسمیشن کس طرح سے ہوتی ہے ابھی میں نے بتا رہا تھا ہپیٹیٹس بی کا کہ یہ بھی جو ہے وہ سیکشل ٹانسمیٹڈ اور نیڈڈ شیئر بلڈ ٹسویجن سے جو کون سے لوگ اکثر جن کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہپیٹیٹس سی ہوتی ہے اس کے رس فیکٹرز کون سے ہیں جو میجر رس فیکٹرز ہیں ہپیٹیٹس سی کے بارے میں تھوڑی سی سٹیٹس بتا دیتا ہوں کہ اوور ٹو ہنڈیڈ سے ہم چکے یوکے میں رہتے ہیں تو اوور ٹو ہنڈیڈ سکسٹین تھاؤزن لوگ جو ہیں یوکے کے اندر کرونک ہپیٹیٹس انفیکشن سے جو ہے وہ انفیکٹیڈ ہیں ان کو کرونک ہپیٹیٹس سی کا انفیکشن ہے ہو گا جو ہے کروڑ ری ٹو ہنڈے میں تکیبن وہ وام ٹو ہنڈیڈ ملین سے اوپر کے گوگ ہیں عون ہنڈیڈ میں ونہڈیڈئی ملین پیپول ہیں smoking پاسکرز ہپیٹیٹس سی دوسر Bugün ہے ہپیٹیٹس سی دوسرق چلہ پئیٹسимся ہوتی بارک رس پیانیی میں آٹھو تیزَ کیا اوریہ من سے مضام lکی ان ایشیا ان ساؤت ایشیا ان سیمپل ریزن فر دوز ایشلی کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں اتنی ہیلپ پروٹیکشن کی اویرنس نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے آہ کچھ تعلیم کی بھی کمی ہے اور میں شمار فیکٹرز ہیں اور یہ بیماریاں مہا پر ہیں بھی کامن اور لوگ اتنی زیادہ اتیار نہیں کرتے تو اب میں بات کر رہا تھا کہ کن لوگوں کو ہیپٹائٹس جو ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ ریز فیکٹرز ہیں سب سے زیادہ ریز کے اوپر ہیں ڈرگ میس یوزرز جو میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو لوگ اپنا انجیکشن لگاتے ہیں ڈرکس کا یا نیڈل شیئر کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ کامن ہیں کہ ہیپٹائٹس سی ایک سے دوسرے کو نیڈل ٹرانسفرن کے ٹرانسفیجن کا سر یہ ڈرگ بیزرز میں بہت زیادہ کامن ٹرانسفر ہو سکتا ہے آرام سے ایک سے دوسرے پرسن کو دوسرا جو سب سے بڑا ریز فیکٹرز تھا وہ بلٹ ٹرانسفیجن تھا جس کا ہیپٹائٹس بی بھی ہے اور سی بھی یہی ہے کہ آپ کو گندہ بلٹ لگ گیا اس کے اندرہ ہیپٹائٹس سی موجود تھا تو آپ کا ٹرانسفر لگ سکتا ہے بلٹ ٹرانسفیجن تیسرے جو بہت زیادہ پاکستان میں خاص طور سے جو کامن ہیپٹائٹس سی کے لگنے کا ہیلپ پروفیشنل کے پاس آپ جاتے ہیں اکثر وہاں پر جو ہیں ڈینٹسٹ ہیں جو دندان ساز ہیں دانتوں کی صفائیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے اور چیزے جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایکیوبمنٹ جو یوز کی جاتے ہیں تھیٹر کے اندر آپریشن تھیٹر کے اندر یا خاص طور سے ڈینٹسٹ یا دندان جو آم سٹریٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی دانتوں کی صفائی کرتے ہیں یہ دانت لگاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی وہ ایسی طرح کے جو انسٹرومیٹ استعمال کر رہے ہیں ایک مریض سے دوسری مریض کو مسلسل لگتا ہے استعمال کر رہے ہیں وہاں کوئی بھی ایسا اسٹرلائز کا طریقہ کار نہیں ہے جو آم سٹریٹ کے اوپر دندان یا دنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے آپ کو ہیپٹائٹس سی لگنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ سیکشل انٹرکور جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہزبینٹ سے ایک سے دوسرے کو کسی خاتون کو کوئی جو ہے ہیپٹائٹس سی ہے یا کسی مرد کو ہیپٹائٹس سی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ہم بسٹری کی تو اس کی وجہ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انپروٹیکٹڈ اگر آپ کو معلوم ہے یا آپ کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے رسک ہے کہ کسی کو ہیپٹائٹس سی ہوگا یا اس کا اسٹیٹس آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے بیریئے میتھر جیسے کنڈوم وغیرہ آپ سیکس کے دوران میں استعمال کریں تو آپ بچ سکتے ہیں اس بیماری کو ٹرانسفر ہونے سے ایک دوسرے کو علاقے ریئر ہے لیکن نیڈل اسٹک انجری is a very other common things جو خاص طورت ہیل پروفیشنلز ہیں یا نرسیں ہیں یا اور جو ہے کمپورٹرز یا اسطنہ کا جو کام کرتے ہیں جیسے آپ نے کسی مریض کے انجکشن لگاتے ہوئے کسی ڈاکٹرز کا ہیل پروفیشنل کا نیڈل اسٹک انجری ہو گئی وہ نیڈل پیشنٹ کے اس میں چلے گئی ہے وہ نیڈل آپ کے ہاتھ میں لگ گئی یا انفکٹیٹ تھی تو اس طرح سے اگر مریض ہیپیٹائٹس کا انفکٹیٹ تھا یا وہ ہیل پروفیشنل جو آپ کو ٹھیکہ لگا رہا انجکشن لگا رہا اس کے جسم کے اندر اگر ہیپیٹائٹس بلٹ کے اندر موجود ہے تو چونکہ یہ نیڈل انجری سے بہت آسانی سے جو ہے آپ کو ٹرانسور ہو جاتا ہے تو یہ ایک اگر اگر لیزن ہیں آہ اس کے علاوہ آپ اس کی پیزنٹیشن پیپل لوگوں کیا ہوتی ہے تقریبا سکسٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ دوز ایکس پرکس ٹو دیولپ کرونک ہپیٹائٹس کہ جی جو لوگ ہپیٹائٹس سی جن کو لگا ہوا ہے یہ خاص طور سے جو ہمارے ناظرین پاکستان میں پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمام لوگوں کے اندر ہپیٹائٹس بی ہو یا سی ہو اس کی با اکثر اوقات کوئی علامات نہیں ہوتی یہ ایس ہمٹومیٹک ہوتا ہے ایس ہمٹومیٹک ہوتا ہے یہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی بعض اوقات فائیو ٹو ٹین پرسن کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جانڈس ہے جس کو پاکستان میں یارکان کہتے ہیں یا پیلیا کی بیماری یا سندھی میں سائی کہتے ہیں اکثر آ جاتی ہے اگر پاکستان میں آپ کے کسی بھی فیملی کے ممبر کوئی جانڈس ہوئی ہے یا جس کو سندھی میں سائی یا یارکان اردو میں کہتے ہیں یا پیلیا بھی اکثر استعمال کی جاتا ہے یہ ایسا کوئی علامت ہے جس میں آنکھوں کے اندر آنکھیں آپ کی پیلی ہو جاتی ہیں سکین آپ کی پیلی ہو جاتی ہے پشاب بہت زیادہ آپ کو ڈارک آتا ہے بڑا پشاب بھی آپ کو بہت زیادہ ڈارک اور پیلہ آتا ہے اور آپ کا رنگ پورے سکین کا جو ہے وزرد یا پیلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو یا یارکان یا جانڈس کہتے ہیں اگر اس طرح کی کسی کو بھی کوئی علامت ہو جانڈس کی اور بھی بے شمار قاضیز ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جن کا جو ہے وہ جانڈس ہوئی ہے ان کے لیے ایک سیمپل بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پکرائے جا سکتا ہے جس سے آپ بلڈ ٹیسٹ میں لیور فنکشن آپ ٹیسٹ کریں گے اور اس کے اگر لیور فنکشن آپ کا ڈیرینج ہے آپ کا تو ان لوگوں کا ہپیٹیٹس سی اے بی اور سی ان کا کروانا اور ڈیلٹا جو ہے دی ان کا بلڈ ٹیسٹ جو ہے سیمپل بلڈ ٹیسٹ سے آپ کا پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو ہپیٹیٹس سی یا بی کے انٹی باڈی یا اس کی سرفیس انٹیجن وغیرہ موجود تو نہیں تو اب ہم بات کریں گے کہ جی ہپیٹیٹس بی اور سی اس کا جو ہے وہ کیسے آپ بچیں تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس کا بچنے کا سیمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ انتہائی بہت زیادہ احتیاط کریں اور اگر آپ کی علامات کسی کے فیملی میں کسی کو جانرے سے یہ ارکان ہوئی ہے تو فوری طور پر اپنے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کروانے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اگر ویسے بھی جن لوگوں کو رسک ہے یا ان کو شک ہے یا آپ احتیاطاً اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیں کہ کسی وجہ سے آپ کو کیسا رسک لیا ہے اپنے لائف میں جسے آپ کو یہ شک ہو یا کوئی دندان سانس کے پاس گئے ہیں جہاں آپ کو پتا ہو کہ شہر ڈینٹس نے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈینٹس جو ہے اس نے کوئی ایسا کہ مندر غلط صاف سترہ استعمال نہیں کیا آپ کے لیے یا کوئی کسی ایسے گاؤں میں کسی ڈاکٹرز نے کی نیڈل یا انجیکشن لگا دیا آپ کو جو کہ صاف ستری نہیں تھی یا نہیں تھی یا نیڈل کا استعمال کسی اور کے اوپر ہوا تھا وہی نیڈل آپ کے جسم میں ڈالی گئی تو یہ وہ سارے رسک ویکٹرز ہیں جس کی وجہ سے چانس ہے کہ آپ کو ہیپٹائٹس ٹرانسٹور ہو گیا ہو لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی سمٹمس ہو کوئی علامت ہو کوئی جانڈس ہو یا جو سمٹمس میں نے پہنے بتایا تھے کہ آپ کو ملحس کا ہونا تھکاوٹ کھونا یہ ساری چیزیں یہ ضروری نہیں ہے بغیر کسی اکثر اوقات بے کئی سال تک آپ کو ہیپٹائٹس بی یا سی جو ہے خاص طور سے زیادہ خطرناک ہے بی سے بھی چونکہ سی آگے چل کر کے آپ کا جس کو کنسیریس بیماری لیور سیروسز کہتے ہیں یا لیور کا کینسر جس کو ہیپٹائٹس سلیلر کینسر بھی کہتے ہیں یہ لیور کینسر ہیپٹائٹس سی سے بہت زیادہ اکثر کام نہیں اگر علاج جس کا نہ ہو وائرس آپ کا چھوڑ دیا جائے بغیر علاج تو یہ آپ کا جو ہے آگے جا کر کے آپ کا کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے لیور آپ کا پرمنٹ طور پر ڈیمیج ہو سکتا ہے لیور ایک ایسا آرگن ہے جس کے اندر آپ کے جتنی بھی جو بھی چیز آپ کھاتے پیتے ہیں چاہے دبائیں ہو یہ کھانا وہ لیور آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے انزائنز اور ان کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے لیور is the vital آرگن to survive for animal تو یہ ساری وہ تھی جو میں بتا رہا تھا اس کے لیے احتیاط جیسے میں آپ بلڈ ٹیسٹ کا میں نے بتایا تھا کہ ایک سیمپل لیور فنکشن کا آپ کا ٹیسٹ ہو جائے جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ جی آپ کے لیور کے انزائن جو ہیں خاص طور سے الکلائن ایل ٹی یہ اگر انزائن آپ کے زیادہ ہیں یا ہیپٹیٹس سی کی سیرولوجی کہتے ہیں سیرولوجی کے اندر یہ ہے کہ آپ کا پتہ لگا جاتا ہے ہیپٹیٹس سی انٹی بارڈی کا پتہ لگا جاتا ہے اور جو ہیپٹیٹس بی کیا اگر ٹیسٹ ہو تو اس کے لیے تین قسم کے چیزیں انٹی بارڈی دیکھ جاتی ہے سفیس انٹیجن جاتی ہے اور کور انٹیجن جس ای انٹیجن کہتے ہیں وہ دیکھ جاتی ہیں اگر یہ سفیت انٹیجن یا ای کور انٹیجن جس کو کہتے ہیں اگر موجود ہوتا اس کا مطلب ہیپٹیٹس بی آپ کا ایکٹیو ہے یہاں میں اپنے جو ہے وہ اپنا ہمارے کالر جو تھے لاسٹ ویک جو تھے خادم حسین صاحب پوچھ رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا پوچھ کہ جی آپ کو ہپٹیٹس بی ہوا تھا لیکن وہ اب جو ہے وہ کرونی فیس کے اندر ہے اور آپ کو وائرس ایکٹیو نہیں ہے تو یہاں میں اپنے تمام ناظرین کو یہ کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ایک بار ہپٹیٹس بی ہوا ہے یا سی ہوا ہے یا کوئی بھی وائرس کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر آپ کے ایک تو انٹی باڈی آپ جسم آپ کو وائرس کو کل کرنے کوشی کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک پروٹین پیدا ہوتا ہے انٹی باڈی جسے کہتے ہیں ایک اور آپ اپنے ٹیلی فون کا کال اپنا ٹی وی والیوم کم کر لیجیے اور ہم سے بات کیجئے آپ ٹی وی کا والیوم کم کر لیں اور ہم سے بات کیجئے تو کیا آواز انٹر ٹھو رہی ہے میں سن نہیں پا رہا ہوں آپ کو آپ جی پوچھئے آپ لائم ہیں ہل شو میں سوال کیجئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم بینڈیو سے بات کر رہے ہیں لنڈن سے بینڈیو کرنے ٹکا سے اچھا کرنے ٹا انڈیا سے جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا آپ لائم ہیں ہمارے شو میں آپ سوال کیجئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سوالی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین یہاں میں ایک بار پھر آپ کو گزارش کرتا چلوں ہمبلی رکست کر دوں کہ جب ہمیں آپ ٹیلی فون کال ملائیں تو برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیے کریں کیونکہ جب آپ کا ٹالیوم بیک گراؤنڈ میں ٹی وی بہت لاؤڈ چل رہا ہوتا ہے تو ہم آپ کو نہیں سن پاتے ہیں اور نہ آپ ہمیں سن پا رہے ہوتے ہیں تو آپ انڈیا سے کال ہمارے ساتھ شامل ہوئے انتہائے مشکور ہیں کہ آپ نے انڈیا سے کال کی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن ہم آپ کو بالکل نہیں سن پائے تو دوبارہ کال ملائے لیجیے ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم بچا ہوا ہے انشاءالہ آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں بات ہوتی ہے دوبارہ ٹیلی فون کاملا جی تو جی میں بتا رہا تھا کہ ہیبیٹیٹس سی کا جو ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے تو ہیبیٹیٹس سی کے لیے سمپل بلٹ ٹیسٹ ہوتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو ہے وہ آگے چاہ کر کے لیور کی جو ہیلٹر ساونڈ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ لیور کی جو ٹیشیوز ہیں وہ اس میں کہیں فائبرسیس تو نہیں ہو گئی ہے بعض اوقات جب آپ کا آہ لیٹ سٹیج پہنٹا ہے ہیبیٹیٹس کنفرم ہو جاتا ہے کہ جی ہیبیٹیٹس سی جو ہے آپ کو موجود ہے تو اس کا علاج کروانا انتہائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کالر دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم سلام علیکم والیکم سلام کون سے کہاں سے بات کر رہے ہیں جی منٹور صاحب نواب شاہ سے جناب نواب شاہ کی تو بڑی اچھی میری یادیں ہیں جناب میں کہ خیر پور میرس کا ہوں میں تو نواب شاہ اکثر آنا جانا ہوتا تھا کیا پوچھنا چاہتے ہیں منٹور صاحب جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیٹ پھول جاتا ہے مجھے پیلیا پیلیا کی تکلیف تھی اچھا تو اس میں تیسٹ نہیں کروایا تیسٹ کروایا ہوں کیا آپ سندھی سندھی میں بات کرتے ہیں جی ہاں سندھی میں بات کریں مجھے سندھی سمجھ آتی ہے میں آپ کو سندھی میں جواب دے دوں گا تاہاں سندھی میں گا لائے ہوں سندھی میں گا لائے ہمارا پیٹ پھول جی ویندو بھرتی تھی ویندیا پیٹ تھی اچھا بچھا ٹھیکا 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 ہاں کچھ سائی آرہ پوڑ کچھ ہاں نے یہ کہ ہاں نے یہ جو کو تہاں کے جو کو جانڈس پیلیا تھی ہویا کیاڑوہ کترو عرصو تھی ہویا تہاں کے یہ تکلیف تھی یا آنے جو کو پیٹ پھولے تھو یہ جو کہ آلامات تہاں بودھائی ہوں کترو عرصو تھی ہو آنے بیماریا کے یہ تقریبا سال گنتی ہو سال اکھومت ہے تہاں ہپٹائیٹس جو کو ٹیسٹ کرائی ہو بلڈ ٹیسٹ کرائی ہو آہا تیسٹ کو نہ کرائی ہو اچھا کہیں ڈاکٹر کا کوئی سکین لیور جو سکین وغیرہ کرائے تھا وہ بھی کو نہ کرائے تھا وہ کرائی ہو وہ کرائی ہو تمام ضروری ہے تہاں پروگرام نسو ماں تاں کے بودھائی ہیں تو ٹھیکا یہ منٹھار صاحب ہوگا لائے پرووہ سان سندھیوں میں تمام منٹھار صاحب نواب شاہ پاکستان سے آپ نے کال کی ہم تاں مشکور ہیں منٹھار صاحب تہاں پروگرام جس اندعوت کنٹینیو رکھو ماں ایکڑو بھی کال اچھے تھی اسلام علیکم جی جی کون آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ لائیو ہیں ہمارے ہیلڈ شو میں آپ بات کیجئے ہلو جی اسلام علیکم مجھے کی تکار کر رہے ہیں جی آپ ہیلڈ شو میں لائیو ہیں سائیں آپ سوال کیجئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ آپ نے ہیلڈ شو میں فون کیا ہے نا آپ ہیلڈ شو میں بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں جی آپ سوال کیجئے آپ ڈاکٹر عباد سے ڈائریکٹ ہیلڈ شاہ سے بات کر رہے ہیں آپ بات کیجئے کیا سوال ہے آپ کا آپ کی عمر کتنی ہے ہمارے عمر سب ہیلڈ شاہت اچھا ہپیٹیٹس سی کب ڈائیگنوز ہوا تھا آپ کا بلہ ٹیسٹ ہوا ہے جی ٹیسٹ ہوا ہے آپ کہاں کون سے شہد جھنگ سے بات کر رہے ہیں پاکستان جھنگ سے جی جی جھنگ سے بات کر رہا ہوں اچھا تو ہپیٹیٹس سی کا کوئی آپ نے اگر پازیٹیو آیا تھا تو کوئی علاج کروایا آپ نے اس کا اچھا ٹیسٹ ہواڈاnier میں آرمہ سے بات کر رہے ہیں گولیاں کھا رہے ہیں اگر انجیکشن لگیں اچھا ٹھیک ہے آپ تک رواج ٹھیک ہے ٹھیک انجیکشن لگا انجیکشن کہاں انجیکشن لگا تو تسری انجیکشن کیوں نہیں لگا ہے انجیکشن انجیکشن جڑے ان دے نے اوز زیادہ ایفکٹیو ان دے نے تو انون انجیکشن لگانے چاہیے دے نہیں کیونکہ انجیکشن جڑے اور ہیپٹائٹس سی نوکل کرنے دیں واسطے زیادہ افکٹیو ہوندار اجرے کے لگوانے ضروری ہیں جی بہت ضروری ہیں ہیپٹائٹس سی کے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا علاج ہوتا ہے تو ساں پر پروگرام تک دے رہا میں تو انہوں نے جواب دے ساں ٹھیک ہے جی ایک اور کار ہے پاکستان سے ہی ہیں پاکستان سے بے شمار کال آ رہی ہیں جی اسلام علیکم جی ساں کون صاحب کہاں سے بات کر دیں جی جی آپ اپنے ٹی وی کا والیوں کم کر لیجئے اور ہم سے بات کیجئے ٹی وی بند کر دیجئے آپ ٹی وی کو بند کر کے ابھی پوچھیں آپ کیا نام ہے اور کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں میں تاریخ بورا جی لہور سے جی تاریخ صاحب لہور سے بات کر رہے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں تاریخ صاحب پوچھئے سر میں ایپٹیٹس دی تھا مجھے جی ٹھیک ہے تو اس کا علاج کروایا آپ نے ہمیں پیتک کو ہمیں پیتک ڈاکٹر کو جی جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے اچھا جناب تاریخ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں پیتک کا تو مجھے پتہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں پیتک کا کیسے علاج ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے ابھی میں ہمیں پیتک کو سر سارا امید دیکھتے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں دوسرا کہہ رہا ہوں اچھا الوپیتک آئی سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں آپ کو پروگرام دیکھتے رہی ہے اس کے لیے تاریخ صاحب بات یہ ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا دو تین ٹپس کے آپ نے کیا کرنا ہے جب جن کو بھی ہپیٹیٹس بی یا سی ہوا ہے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ کہ آپ کا جب ایک تو علاج کا مکمل کروانا بہت ضروری ہے آپ مکمل طور پر علاج کروائیں جو بھی آپ کے ڈاکٹر نے وہاں دوا دی ہے سر لیکن میرے نا گردوں میں دردوں نہیں شروع ہو گی تھی جیسے گردوں میں سو ہو جا گی تھی خانہ زمین ہوتا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا مجھے وہ پخانہ نہیں آتا تھا ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جنہاں تاریخ صاحب ٹھیک ہے میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی شکریہ بہت آپ کو اچھا ایک اور کالر ہیں پاکستان سے کالر مسلسل کالے آ رہی ہیں شہر ساری کال ہم نہ لے پائیں ایک اور کالر ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام کون سسٹر کہاں سے بات کر رہی جی میں گجرا سے بات کر رہی ہوں گجرا گجرا کہاں ہے پاکستان میں کون سسٹر شہر کس جگل گجرا یہ فیصلہ بات کی نزدیک ہے گجرا جی 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 اچھا 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 گجرا ٹھیک ہے تو سسٹر کیا آپ کا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں میرا نام شہدہ ہے جی 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 تو میں نے اس کی انجیکشن لگا لے لیکن میرا میدہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو میدے میں کیا ہوتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے میرے میدے میں یہ ایک چیز آزم نہیں کرتا سسٹر آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ہپیٹیٹس سی کا مکمل علاج ہو گیا ہے مکمل علاج کے بعد آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہو کے یہ پتا چل گیا کہ آپ کا ہپیٹیٹس سی کلیر ہو گیا ہے بلکل جی وہ میری پی سی آز دو دفا ریپورٹ آ چکی ہے وہ کلیر ہے وہ جی کلیر ہے ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتا رہی ہے میں بھی تو آپ کی بلکل گھبرانے کے کوئی بات نہیں ہے اگر ہپیٹیٹس سی آپ کا پی سی آز دو دفا کلیر ہے تو کچھ گھبرانے کے بعد نہیں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتی رہی ہے جو کھانے پینے کا مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی شکریہ آپ کی سی کل کر ایک اور پاکستان سا آز دیرہ بلکل سے بات کر رہا ہوں جی کون صاحب کیا نام ہے آپ کا جناب جمالدین سنلنگی سارب نے پاکستا جیرہ بردہ سوال سے بات کر رہا ہوں تھا جناب جمالدین سلنگی صاحب جیرہ جمالی سے کیا سوال ہے آپ کا سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہیپاٹیرچی کا علاج کو کروایا ہے نا جی جی اس کے بعد جو ہے مجھے بی کا ویرس وہ بتا رہے ہیں پتہ نہیں ہے پہلے وہ کاموش تھا اچھا ابھی بی جو ہے آپ کا ایکٹیو ہو گیا ہاں ہاں سی جو غتم ہو گیا تھے لیکن وہ بی کر دے رہے ہیں کہ پہلے وہ کاموش تھا ابھی ابھی آپ کو اس کے لیے میں آپ کو یہی مشہورہ دوں گا کہ ہپیٹیٹس بی کے لیے آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور اس کے لیے ایک سپیشل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہپیٹیٹس بی آپ کا ایکٹیو ہے تو آپ کو بی کا بھی علاج کروانا پڑے گا بی کا سرو مکم بور رہے ہیں نہیں بی کا علاج ہوتا ابھی پروگرام دیکھتا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کال رکھ دیں آپ پروگرام دیکھتا رہے ہیں میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے شکریہ اب کال ہم نہیں لے پائیں گے سلام علیکم ہلو اچھا جی ناظرین آپ چونکہ بہت شمار کال ہو چکی اور ہمارے پروگرام کا ٹرم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو اب ہم کالے نہیں لے پائیں گے تو میں سب سے پہلے جو پاکستان سے کچھ کالیں تھیں ان کا جواب دینا شروع کر دیتا ہوں ہمارے بھائی تھے نواب شاہ سے تہاں گالہائے ہو سائیں مانٹھور صاحب تہاں بدھائیو موقع تہاں کے جڑکوہ جانڈس تھے تھی آزمو نتھو پہ ہوتھے انتہاں کو ہپیٹیٹس تھی جو ٹیسٹ بھی نہ کرائے ہوا انہیں میں ماں تہاں کے یہ ضرور از کندوست تہاں پہنچوں ہوتے نواب شاہ میں جو کوئی میڈیکل کا لے جا ہوتے تمام لیور جا وڈا وڈا سپیشلسٹ آئین انہیں ساتھ تہاں رابطوں کرے تہاں انہیں جو ہپیٹیٹس تھی جو بلڈ ٹیسٹ کرائے ہو پہنچوں لیور جو سکین کرائے ہو تہاں کے یہ معلوم کرن تمام ضروری آتا ہپیٹیٹس تھی نہیں لگے ساتھ آپ تو کہے ہو بلڈ ٹیسٹ کرائے ہو پتو لگائے ہو کہ ہپیٹیٹس سی آئے تو انہیں جو علاج کرانا ضروری ہے اچھا جی اب تمام ناظرین کو میں یہ ہپیٹیٹس بی اور سی کا علاج بتا دیتا ہوں ہمارے ایک پاکستان سے ایک اور بھی کالر تھے ان کی عمر چھبیس سال ہے ان کو ہپیٹیٹس سی جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے علاج کیا ہی نہیں ہے میں تھوڑا سا سسٹم ایک طریقے سے بی اور سی کا طریقہ بتا دیتا ہوں تمام کالر اس کو ایک ہی طرح سر جواب دوں گا وہ تمام کالر جن کو ہپیٹیٹس بی ہے اس کے لیے بلد سب سے پہلے یا سی ہے چاہے آپ کو ہپیٹیٹس بی ہے یا سی پازیٹیو آیا ہے سب سے پہلا جو امپورٹن کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ جی آپ کے بلڈ کے اندر وائرس جو ہے وہ ایکٹیو تو نہیں ہے دو سمپل بلڈ ٹیس ہوتے ہیں ایک تو وائرس سے بلڈ ٹیس سے یہ پتہ لگا جاتا کہ ہپیٹیٹس آپ کو ہے یا نہیں ہے کون سی ٹائپ کا ہے بی ہے سی ہے یا ڈی ہے ٹھیک ہے دوسرا بلڈ ٹیس ہوتا ہے جس سے پتہ لگا جاتا ہے کہ جی آپ کے بلڈ کے اندر وائرس ایکٹیو ہے یا سو رہا ہے یا بیماری تو نہیں پیدا کرے گا تیسرا بلڈ ٹیس ہوتا ہے جس سے لیور کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا لیور فنکشن نارمل ہے یا اب نارمل ہے چوتھے ٹیس سیمپل ہوتا ہے اور وہ ٹیس یہ ہوتا ہے کہ اس سے الٹر ساؤنڈ ہوتا ہے تو الٹر ساؤنڈ سے آپ کو پتہ لگانا پڑتا ہے کہ لیور آپ کا ڈیمیج تو نہیں ہو رہا تو ان تمام ناظرین کو جن کو ہپیٹیٹس بی ہے یا سی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بلڈ ٹیس کروانا چاہیے آپ کو لیور فنکشن ٹیس کروانا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا پی سی آر اسپیشل بلڈ ٹیس ہوتا ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے جب یہ آپ کروالیں گے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کسی اچھے سینٹر میں جو لیور کے سپیشلسٹ ہیں یا انفیکٹری ڈیزیز کے سپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں اور اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے ہپیٹیٹس بی ہو یہ بھی آپ کو کرونک رہ سکتا ہے آپ کو ڈیور ڈیمیج کر سکتا ہے تاریخ صاحب لاہور سے آپ کی کال تھی آپ نے پوچھا تک کہ آپ نے علاج کروائے ہپیٹیٹس بی کا لیکن یہ نہیں آپ کو معلوم کہ آپ کا ہپیٹیٹس بی کلیر ہو گیا یا نہیں میں آپ کو یہ مشہورہ دوں گا کہ جی آپ اپنا دوبارہ بلڈ ٹیس کروائیں اس میں دو چیزیں دیکھیں کہ آپ کا لیور تو ٹیمیج نہیں ہو رہا لیور کا سکین کروائیں اور تیسرے آپ پی سی آر کروائیں جو ہماری سسٹر تھی پاکستان سے فضل آباز سے ان کا جو ہے گوجرہ سے آپ کا ہپیٹیٹس سی کا علاج ہو گیا آپ کے پی سی آر دونوں کے لیے رہے ہیں کوئی گھپرانے کی بات نہیں آپ کو حازمے کا پروبلم رہتا ہے تو حازمے کے لیے کچھ دوائیں ملتی ہیں وہاں ڈاکٹر سے بات کر لیں ان دوائوں کے بعد اکثر لیور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے حازمے کے اوپر یہ کھانے پینے میں بسلہ پڑتا ہے تو آپ حازمے کی دوائیں کھائیں اور وہ دوائیں آپ کو دے دیں کہ تو وہ آپ چھیک ہو جائیں گی ہماری سسٹر اس کے علاوہ لاکھ کالر سے ہمارے جمالدین صاحب ہپیٹیٹس سی آپ کو کا علاج ہوا ہے بی آپ کا نکلا ہے آپ جو ہے وہ وہاں سے مری کے اپنا بلوچستان سے کال کر رہے تھے تو بس میں ہمارے پروگرام کا بلکل وقت ختم ہو گیا تو میں آپ کو یہی کہوں گا تمام ناظرین کو جن کو ہپیٹیٹس بی ہے آخری میسیج یہی ہے جن کو آپ کو ہپیٹیٹس بی ہے یا سی ہے اگر آپ کی فیملی ٹیسٹ کروائیں لیور کا ٹیسٹ کروائیں آلٹرسان کروائیں اور کسی اچھی سینٹر میں جا کر کے ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ ہپیٹیٹس سی بہت ہی خطرناک ہے اس سے آپ کا لیور کمپلیٹلی طور پر سیروسیز جس کو کہتے ہیں کرونک لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے اور آپ کو لیور کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس کا ان سب چیزوں کا علاج کروانا کسی اچھی سینٹر سے بہت زیادہ ضروری ہے گر آپ کو ہزبین کو یہ وائپ کو ہپیٹیٹس بی یا سی ہے تو ایک اور احتیاط کریں کہ کنڈوم کو یوز کریں اپنے وائپ یا پارڈنر کے ساتھ ہم بستری بغیر تحفظ کے نہ کریں جس کو کنڈوم یا غبارہ وغیرہ کہتے ہیں استعمال کریں تاکہ سیکشری دوسرے کو نہ ٹرانسپور جب تک مکمل علاج نہیں ہوگا آپ کا یہ بیماری ختم نہیں ہوگی اور اپنے ڈاکٹر سے کلوز رابطہ رکھیں تو ناظرین نیسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا شو جو ہے وہ چونکہ ٹائم پہلے دو بجے ہم کر رہے تھے شو تو تمام ناظرین سامین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا پاکستان کے حساب سے پانچ گھنٹے کا فرق ہے یہاں تین بجرے ہوتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً آٹھ یہ آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں آٹھ بجے ہمارا شو آیا کرے گا اور انگلینڈ کا ٹائم کے تابق تین بجے سہ پیر ہر ہفتے کی سہ پیر تین بجے یہ شو یہیں سے آپ کے سامنے پیش کر جائے گا اگلے ہفتے کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے جب تک امید ہے کہ مجھے آپ کو یہ ہمارا شو پسند آیا ہوگا تو اگلے ہفتے تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ کسی پر اگلے سٹر ڈے آپ سے فرم ملکات ہوگی جب تک لیجادت دیجئے گا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ